سٹوڈینٹس آج ہم پڑھیں گے الڈی ہائیڈگ گروپ اور الڈی ہائیڈگ گروپ کیا ہوتا ہے کہ یہ جب ہم آرگینک کمپاؤنڈ میں دیکھتے ہیں تو الڈی ہائیڈ جو فنکشنل گروپ ہے اس کے لیے میں جرنل فرمولا یوز کر لیتا ہوں اور اس کا جرنل فرمولا ہے وہ ہے آر سی ڈبل بانڈ او اور اس کے بعد یہاں پہ ایچ یہ جو ہے یہ الڈی ہائیڈگ گروپ ہے اس کا جرنل فرمولا ہے یعنی فنکشنل گروپ ہے اور اس میں فنکشنل گروپ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پارٹ ہے یہ اس کا فنکشنل گروپ ہے یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ اس کا فنکشنل پارٹ ہے فنکشنل گروپ کیا ہوتا ہے کہ ایٹم یا گروپ آف ایٹم ڈبل بانڈ یا سنگل بانڈ جو کسی بھی آرگینک کمپاؤنڈ کو کریکٹر سٹکس پرپرٹیز دے اسے ہم فنکشنل گروپ کہتے ہیں تو الڈی ہائیڈ جو فنکشنل گروپ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ فنکشنل گروپ ہے اس طرح سے آپ کو ایسے بھی لکھا ہوا نظر آئے گا سی ڈبل بانڈ او اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے ایچ لگا ہوگا ٹھیک ہے جی یہ ادھر سے اس کے ساتھ اٹیج ہوگا اسی طرح آپ کو ایسے بھی لکھا ہوا نظر آ سکتا ہے کہ سی ایچ اور اس کے بعد او تو یہ کیا ہے کہ یہ الڈی ہائٹک فنکشنل گروپ ہے یا یہ فنکشنل گروپ کس کا ہے الڈی ہائٹ کا ہے اور اس کے لیے ہم دیکھ لیں کہ یہ آر کیا چیز ہے آر میں دو possibilities ہو سکتی ہیں آر کی جگہ H بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس میں الکائل گروپ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہمارے پاس الکائل گروپ کے آج میں یہاں لکھ لیتا ہوں الکائل گروپ الکائل گروپ الکائل گروپ میں آپ ایسے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر میتھین ٹھیک ہے میتھین کیا یہ الکین کا ممبر ہے الکین ہائیڈرو کاربن کی ٹائپ ہے سچوریٹیڈ ہائیڈرو کاربنز ہیں جن میں کاربن کاربن سنگل بانڈ ہوتا ہے تو الکین کا جو الکین فیملی جو ہے اس کا جو میمبر ہے اس کا میتھین جو فرسٹ میمبر ہے اگر اس میں سے میں ایک ایچ ریموو کر دوں مائنس کر دوں ایک ایچ تو میرے پاس کیا آ جائے گا سی ایچ تھری میتھائل ٹھیک ہے جی اور اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں کہ یہ جو میتھائل ہے اس کو میں کہوں گا یہ الکائل گروپ ہے یہ کیا ہے الکائل گروپ ہے اور اس کو اگر میں ایگزمپل کے طور پر یہاں پر لکھوں تو کچھ اس طرح سے لکھ سکتا ہوں کہ آر کی جگہ میں یہاں پر سی ایچ تھری لکھوں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد سی ڈبل بانڈ او اور اس کے بعد ایچ جو کہ آگے فنکشنل گروپ ہے کس کا الڈی ہائٹ کا تو اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اگر اس کو میں اس کا کمن نیم دوں یعنی کہ جو کمن نیم ہے اس کا وہ کیا ہو جائے گا اس میں دو کاربن ہیں تو میں اس کو کہوں گا ایتھائل الڈی ہائٹ اس کو میں کیا کہوں گا ایتھائل الڈی ہائٹ یا اس کو میں ایسیٹ الڈی ہائٹ بھی کہہ سکتا ہوں اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں کہ ایسیٹ الڈی ہائٹ ایسیٹ الڈی ہائٹ کہہ سکتا ہوں یا پھر اس کو میں ایتھائل الڈی ہائٹ بھی کہہ سکتا ہوں اگر جو ہے اس کو میں ایو پیک نیم دوں ایو پی ای سی نیم دوں جو انٹرنیشنل یونین آف پیور اینڈ اپلائیڈ کیمسٹری کی طرف سے جو ایکسپٹڈ نیم ہے وہ کیا ہے کہ اس میں نمبر آف کاربن دیکھوں گا میں یہاں پہ دو کاربن ہیں تو اس کو میں لکھوں گا پرو پینل اس کو میں کیا لکھوں گا ایتھانل لکھوں گا میں چونکہ دو کاربن ہیں تو ایتھانل ای ٹ ای 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 ا اسی طرح اگر میں یہاں پہ ایچ لکھ لوں یہاں پہ میں ایچ لکھ لیتا ہوں اور سی ڈبل بانڈ اور اسی طرح یہاں پہ میں ایچ لکھ لیتا ہوں یہ کیا چیز ہوگی اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کو اگر اس کو کامن نیم دوں یہ میں یہاں لکھ لیتا ہوں کامن نیم کامن نیم تو یہ کامن نیم ہے اس کو میں ایرو سے شو کر دیتا ہوں کامن نیم اگر اس کو میں دوں تو اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ فارمل ڈی ہائٹ اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں فارمل ڈی ہائٹ فارمل ڈی ہائٹ ٹھیک ہے جی اور فارمل ڈی ہائٹ جو ہے یہ کیا ہے یہ کامن نیم تو آئیو پیک نیم کیا ہوگا آئیو پیک اس کا نیم ہوگا چونکہ ایک کاربن ہے تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں میتھینل میتھینل ایم ای ٹی ایچ ای این ایل میتھینل جو ہے یہ آئیو پیک نیم ہے کس کا جی یہ فارمل ڈی ہائٹ کا جس کو ہم کامنلی فارملڈی ہائٹ کہتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ لگا آج کہ الڈی ہائٹ جو فنکشنل گروپ ہے اس کو ہم کس طرح سے نام دیتے ہیں کہ اس کو ہم جو کامن نیم کس طرح سے دیتے ہیں اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو آئیو پیک نیم ہے انٹرنیشنل یونین آف پیور اپلائیڈ کیمسٹری کی طرف سے جو ایکسپٹیڈ نیم ہے اس کو ہم کس طرح سے دیتے ہیں اس کو میں نیچے آپ کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں بتا دوں کہ اگر ہم الکین ٹھیک ہے جی الکین میں سے الکین کا ای الکین کا جو آخر میں یہ ای ہے اس ای کو ریموو کر کے یعنی مائنس کر دیں اس ای کو اور ایڈ کر دیں ال تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا الکنل 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 تو یہ یعنی یہ کیا ہوگا کہ یہ الڈی ہائٹ ہوگا الڈی ہائٹی گروپ ہوگا کیوں کہ اس کے آخر میں ال آ رہا ہے اس کے آخر میں جو صفق سارے ہیں وہ ال آ رہی ہے آپ جب بھی کہیں دیکھیں گے کوئی ایسا کمپاؤنڈ جس کے آخر میں ال آ رہا ہے اس کے آرگینک کمپاؤنڈ جس کے نام کے آخر میں ال آ رہا ہے جیسے ہم نے بات کی میتھانل کی بات کی ٹھیک ہے جی تو میتھانل کے آخر میں کیا ہے کہ ال آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کیا پتہ لگا کہ یہ کیا چیز ہے یہ الڈی ہائٹ ہے اس میں کان سا فنکشنل گروپ ہے الڈی ہائٹک فنکشنل گروپ ہے آسکتا